بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وَفِی تَحْقِقِ حَاظَ الْمَنَعِ زِعَادَةُ تَفْصِيلٍ لَا يَلِيقُ بِحَاظَ الْكِتَابِ یہ جو جملہ فرمایا یہ اس میں اور کچھ اترازات جو آبات ہیں جن کے بارے میں کہا کہ اور بھی اترازات جو آبات ہیں لیکن یہ کتاب چونکہ اتنی بڑی نہیں ہے شرعہ مقاسد میں گفتگو طبیل ہے شرعہ مواقف اور بڑی کتاب ہے اس میں اور اوالت ہے لیکن یہ جو شرعہ قائد ہے اس میں اتنا طول نہیں ہے اس لئے ہم مزید اس میں تفصیل نہیں کر سکتے سمجھے بات کو تو اب شرعہ رحم اللہ تعالی نے تفصیل نہیں کی تو ہم پر تفصیل لازم نہیں ہے لیکن ایک ہے اس میں مشہور جو گفتگو ہے وہ کر لیتے ہیں اسی بھی بات مکمل کرتے ہیں وہ یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ یہ جو قضیہ آپ نے بنایا یہ بدہیہ ہے یا نظریہ ہے آپ کہیں کہ یہ بدہیہ ہے تو پھر اس کا فردی نہ ہوا جی اس کا فردی نہ ہوا اور اگر آپ کہیں کہ یہ نظریہ ہے تو پھر یہ نظریہ کسی اور نظریہ سے ثابت پھر وہی تسلسل یہ دا ہو بات سمجھے نہیں یہ اتراز ہے سمجھے بات کو دوبارہ سمجھے کہ جس نظر مخصوص کو لے کر آپ نے اس کلیہ کو ثابت کیا وہ آگے قضیہ جو ہے وہ بدہیہ یا نظریہ یہ جو قضیہ ہے یہ بدہیہ یا نظریہ ہے اگر آپ کہیں کہ یہ قضیہ یہ بدہیہ ہے تو پھر تو اس کے افراد سے ہی نہ ہوا اس کے افراد سے نہیں کیونکہ یہ نظر ہے یہ نظریہ ہے سمجھے بات کو تو اگر یہ اگر یہ نظریہ ہے تو اس کے افراد سے ہوا تو اب اس نظریہ کو کسی اور نظریہ سے ثابت کرنا پڑے گا ادراہ سمجھے بات ہے یہ ذنبہ تو اس کا جوابی بدہی ہے یہ کہا بھی تھا بھی ضرور یہ بدہی ہے یہ کہتا ہے ضروری ہے سمجھے بات کو تو آپ کہو گے کہ یہ اس کے افراد سے نہ ہوا تو اصل میں بات یہ کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک ہے یہ ملحوظے من حیث الزات موضوع کا موضوع کی ذات ملحوظ ہے سمجھے بات کو اس حیثیت سے یہ کیا ہے یہ قضیہ بدہی ہے اور اگر موضوع من حیث الزات ملحوظ نہ ہو کون ہو فردم من افراد افراد النظر الصحیح اس حیثیت سے ملحوظ ہو تو اب یہ نظریہ بن جاتا ہے سمجھے بات کو جب اس حیثیت سے آتا ہے تو اس کے افراد سے ہے ٹھیک ہے نا حیثیت مسبتہ پہ آتا ہے تو یہ اس کے افراد سے یہ بدہی ہے جو نہ اس کی حیثیت کون سی ملحوظے من حیث الزات اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حیثیات بدل جائیں موضوع کی عنوان بدل جائیں موضوع کے وصف عنوانی بدل جائیں موضوع کا ہے حیثیات بدل جائیں حیثیات بدل جائیں تو وہ بدہیہ نظریہ بن سکتا ہے بدہیہ نظریہ بن سکتا ہے نظریہ بن سکتا ہے الخالق موجود نظریہ واجب الوجود موجود بدیہ سمجھے بات کو ذات مریعز اسمو کو الخالق کہہ کے تعبیر کریں اب موجود کہو تو یہ قضی نظریہ واجب الوجود کہیں تو قضی بدیہ اجلا بدیہیات سے نہیں سمجھے بات کو تو یہ ایک اعتراض جو آپ یہاں کیا جاتے ہیں دوبارہ سمجھ لیں علامت افتظانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس میں اور بھی گفتگو ہے مزید تفصیل ہے لیکن اس مختصر کے لائق نہیں ہے تو اب وہ جو تفصیل ہے اس تفصیل کی پھر تفصیل میں جانا ہماری ذیمہ داری نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی ہم اس کو بالاختصار لے لیتے ہیں ایک اعتراض مشہور جو وہ کر لیتے ہیں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو قضی بدیہی ہے نظریہ ہے اگر آپ کہے کہ یہ ضروری ہے تو اس کے افراد سے نہ ہوا اور اگر کہیں نظریہ ہے تو پھر اس کو دوسرے نظریہ سے اب نظریہ ہے تو افراد سے تو ہوا لیکن اس نظریہ کو تیسرے نظریہ سے اس کو چوتھے نظریہ سے پانچویں نظریہ سے تو پھر کیا جا کے بنے گا دور یہ تصمسل کوئی نہ کوئی چیز لازم آئے گی اعتراض سمجھے نہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قضیہ بدیہی ہے آپ کہو گے اس کے افراد سے نہیں بات یہ کہ اس کے حسیتیں دو ہیں ملہوس ہو �وزو کی ذات کے لحاظ سے اب یہ بدیہی ہے موضوع کو اس لحاظ سے اعتبار کریں کہ یہ لحسیت کونسی ہے کونہو فردمین افراد افراد دنظریہ سے اب یہ نظریہ ہے سمجھے بات کو حیثیتِ مصبتہ بدیہی حیثیتِ مصبتہ نظریہ سمجھے بات کو تو نظریہ ہوگا تو اس کے افراد سے بن جائے گا سمجھے بات کو حیثیتِ مصبتہ جو ہیں اس میں یہ بدیہی ہے تو لحظہ دور کے تسلسل بھی لازم نہیں آئے گا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ قضیہ وصف عنوانی بدل دی جائیں موضوع کے حصیات بدل دی جائیں موضوع کے حصیات بدل دی جائیں تو اب کہیں وہ بدیہ بھی ہو جاتا ہے نظریہ بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ کو بتایا ال خالق موجود نظریہ واجب الوجود موجود بدیہ نہیں سمجھے بات کو اور اس منع کی تحقیق میں مزید تفصیل ہے اس کتاب کے لائق نہیں جیسے آپ کو بھی ہو جاتا ہے